آواز فاؤنڈیشن نے تعلیم کی مد میں چار فیصد بجٹ کا مطالبہ کر دیا تعلیم اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم آواز فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ایک مقامی ہوتل میں تعلیم اور صحت کی اگاہی کے لیے سمینار کا اینکات کیا گیا جس میں پارلیمنٹیرین، سیول سوسائٹی، بکلا، صحافیوں اور طلبہ نے شرکت کی تنظیم کے سی ای او زیاور رحمان نے ملک میں تعلیم کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا اس وقت ملک میں پانچ سال سے چودہ سال کی عمر کی تقریباً ڈیڑھ کروڑ بچیاں سکول نہیں جا رہی ہیں جبکہ تعلیم کے بجٹ کو چار فیصد نہیں کیا جا رہا اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانچ سال سے چودہ سال کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن اس زمن میں حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے کاثر ہے بلکہ فری اینڈ کمپلسری ایڈوکیشن ایکٹ جو اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے اس کے رول آف بزنس ابھی تک بنائی نہیں جا سکے انہوں نے پارلیمنٹیرین سے کہا کہ آپ اس زمن میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس ایکٹ کے رول آف بزنس بنانے میں اپنا آئینی کردار ادا کریں تاکہ ہمارا کوئی بھی بچہ سکول سے باہر نہ جا سکے اس موقع پر پروگرام مینیجر آواز مس مریم امجد خان نے تعلیم صحت اور پائدار ترقی کے حداف ایس ڈی جی کے سترہ گول پر ہونے والی پیش رفت پر رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم ابھی تک کسی بھی گول کو پورا کرنے میں کوئی خاص کام نہیں کر سکے اور نہ ہی ہمارے ہاں اس پر کوئی سنجدگی دکھائی جا رہی ہے لگتا ہے ہم مقررہ وقت تک شاید ہی گول کو پورا کر سکیں انہوں نے کہا کچھ شعبوں میں کچھ کام تو ہوا ہے لیکن اس کی رفتار انتہائی سست ہے جبکہ ممبر پنجاب اسمبلی سائرہ رزا اور فوزیہ عباس نصیب نے شرکا کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی بہتر کام نہیں کر سکے لیکن ہم اس مسئلے کو اسمبلی کے فلور پر اٹھائیں گے تاکہ ہمارا کل بہتر ہو اور ہمارے بچے بہتر اور پر امن محول میں بہتر زندگی گزار سکیں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر پاکستان کو تعلیم یافتہ روشن اور صحت مند پاکستان بنا سکیں ریپورٹ سٹی پریس